سورة توبہ شاشت نمبر دیسا 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 فیدہ اظہر النفاقہ ہوا اختیار ابن جلیر رحمہ اللہ تعالی اللہ دبارک و تعالی نے کلام مقدس میں سورة توبہ کی ان آیات میں اشارت فرمایا ہے جس کی مفسر تفصیل بھی انفرماتی ہیں کہ اللہ دبارک و تعالی نے حکم دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بجہاد الکفار کے کفار سے جہاد کریں منافقین سے جہاد کریں وَالْغِلْضَتَ عَلَيْهِمْ اور ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں کَبَا آمَرَهُ جیسے اللہ نے حکم دیا کہ آپ کی پیروی کرنے والے مومنین کے ساتھ محربانی کا معاملہ کریں وَأَقْبَرَهُ اور یہ بھی بدلہ دیا کہ کفار کا انجام منافقین کا انجام آخرت میں آخر کیا ہے جہنم ہے اور مفسر آمد اللہ نے فرماتے ہیں کہ حضرت عقیر المومنین علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بُعِسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا چار تلواریں دے کے بھیجی بھیجا گیا مبعوث فرمایا گیا نبوت و رسالت عطا فرمائی گئی اور وہ چار تلواریں کیا ہیں فرمایا ایک دو حکم یہ ملا تاکہ مشرقین کے ساتھ جہاد کریں اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَاً صَلَخَ الْأَشْعُرُ الْحُرُمْ فَقْتُلُ الْمُشْرِقِينَ اَسْوَجِتُمُوا ہُمْ جب وہ حرمت والے مہینے گدر جائیں تو اب جہاں بھی مشرقون کے ساتھ کتال کریں اور اسی طرح اللہ نے حکم فرمایا کہ اہلِ کتاب میں سے جو یہود و نصارہ ہیں اور جو ایمان نہیں لے آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَا قَاتِلُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ میرے بابو باب ان سے بھی جہاد کریں جو اللہ پر ایمان نہیں لائے آخرت پر ایمان نہیں لے آئے وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور ان چیزوں کی حرمت کے قائل نہیں جن کو اللہ اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے اور نبی نے حق کو اختیار کر دے ہیں مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَاب ان لوگوں میں جو اہل کتابین یہود و نصارہ حَتَّى يُؤْتُوا الْجِزْيَةَ اَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ان سے اس وقت تک گتال کریں جب وہ اپنے ہاتھوں سے زلیل ہو کر مسلمانوں کو جزیہ دینا شروع کریں اور فرمایا اللہ نے حکم دیا منافقین سے بھی جہاد کریں اور مَا جَاهِدِ الْكُفَّارَ بَالْمُنَافِقِينَ اور اسی طرح فرمایا مَا صَيْفٌ لِلْبُغَاطِ ان کے ساتھ بھی تلوار اٹھائیں جو بغاوت کریں یعنی جب ولی العمر بادشاہ مسلمانوں کا خلیفت المسلمین امیر المؤمنین ولی العمر کی بیت ہو جائے مسلمانوں کا بادشاہ بن جائے خلیفہ بن جائے امیر المؤمنین بن جائے اب جو بھی بغاوت کریں اور علی العمر کی خلافت کو حکومت کو توڑنا چاہے ان کے خلاف بھی اللہ نے اجازت دی کہ تلوار اٹھائیں اور مَا بَقَاطِرُ الَّذِي تَبْغِي اس سے بھی آپ گتال کریں جو بغاوت کرتے ہیں حتیٰ تفیعہ الہ امر اللہ حتیٰ کہ وہ لہوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف اور اللہ کا حکم کیا ہے کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو اور علی العمر کی بھی اطاعت کرو اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکم السمہ وطا تمہاری ذمہ در یہ ہے کہ اللہ اللہ کے رسول کے احکام سنو اور اطاعت کرو اسی طرح اللہ نے قرآن میں بھی حکم فرماتی اللہ واتی الرسول وعلی العمر منکم اللہ کی بھی اطاعت کریں اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کریں اور اپنے وقت کے حاکم کی بھی اطاعت کریں لیکن یاد رکھیں اُلُلْ عمر کے بارے میں دو قول ہیں علماء بعض فرماتی ہیں کہ اُلُلْ عمر کے بارے میں مراد ہے حکام بادشاہ امیر جو اللہ حاکم منا ہے اور بعض فرماتی ہیں اُلُلْ عمر کے معنی میں ہیں علماء کے بڑے بڑے علماء جو ہیں جب وہ آپ کو قرآن و حلیث کے مطابق فتوہ دیں تو ان کی بھی اطاعت کریں لیکن بعض علماء نے جمع کر دیا فرمایا کہ اگر دنیاوی معاملات ہیں تو پھر اپنے بادشاہ کی اپنے خلیفت المسلمین کی ولی الامر کی اطاعت کریں اور اگر دینی معاملات ہیں تو پھر علماء کی اطاعت کریں چونکہ علماء جو ہیں برزت الانبیاء اللہ نے ان کو نبی علیہ السلام کا بارث بنایا ہے علوم انبیاء کے بارے جو ہیں وہ علماء ہیں اسی لیے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی جو حبر المفسرین ہیں اللہ اکبر یعنی وہ جو حکام آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے قرآن کہتا ان کے اللہ دبارکتا نے فرما ان الذین ینادونک من ورائل غجرات اکثر ہم لا یعقلون ولو انہم صبرو حتی تخرج علیہم لکان خیدل لہم واللہ غفور الرحیم اللہ باق نے فرمایا ہے میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ کو آکے آپ کے گھروں کے باہر کھڑے ہو کے پکارتے ہیں جیسے کہ ایک وفاد آیا تھا آبن اتبیم کا عزور صلی اللہ علیہ وسلم کے شدبت میں اور انہوں نے اللہ کے بندے چونکہ آراب سے آئے تھے اور آداب اسلام سے بھی واقف نہیں تھے تو انہوں نے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے باہر چونکہ آپ کے بی بیوں کے جو حجرات ہیں ایک حجرہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بیوں کا اور وہ حجرہ جو ہے علماء فرماتی ہیں کہ دس فٹ کا کمرہ تھا سات فٹ یعنی سات ہاتھ اس کا سین تھا اور دروازے بھی نہیں ہوتے تھے ٹاٹ پڑا ہوتا تھا یہ گھر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں نے آگے حجرے کے باہر کھڑے کہ اخرجی لئینا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخرجی لئینا زور زور سے شور کیا کہ حضور باہر نکلیں ہم نے بڑی آپ سے ضروری بات کرنی ہے اچھا اب ان کو چونکہ پتا نہیں تھا کہ حضور کس گھر میں ہیں لہذا ہر گھر کے باہر شور بچانا شروع تو اللہ تعالیٰ نے قرآن ناظر کیا کہ میرا بحبوب یوں لوگ آپ کو ایسے باہر سے کھڑے ہو کہ پکارتے ہیں یہ بے اقل ہیں یہ کم اقل ہیں ان کو آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پتا بھی نہیں ان کو لازم ہے کہ یہ انتظار کرتے ولو انہم صبر یہ صبر کرتے حتیٰ تخرجہ الیہم جب آپ اپنے منشے سے گھر سے باہر آئیں اور جب گھر سے باہر آنے میں بھی آپ کو حق نہیں لوگوں کوئی کہ پکارنا شروع کرتے نہیں بلکہ جب حضور خود توجہ کریں حتیٰ تخرجہ الیہم جب آپ ان کی طرف آئیں اور کہیں کہ کیوں آئے ہو پھر بات کرو یہ نہیں کہ اللہ کا نبی اگر گھر میں ہے تو تم باہر سے شور مچانا شروع کر دو اور باہر کھڑے ہو کے کہو یہ اخرجی لینا اخرجی لینا اب اسی سے اندازہ فرما لے کہ اللہ کے نبی حیات ہیں اپنی زندگی مبارک کے ساتھ ہیں مدینہ منورہ میں موجود ہیں اللہ اس کو بھی نبی کے عدب کے خلاف سمجھتی ہیں کہ گھر کے باہر کھڑے ہو کے پکارو اور تم اپنے ملکوں میں کھڑے ہو کے پکارو جی تشیب لے آؤ اس کا کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اللہ نے حکم دیا یہ تو عدب نبی کے خلاف ہے جو غلطی کر چکے ہیں اگر توبہ کرے تو اللہ پر خشنے والے ہیمی حربان ہیں کہ کبھی میرے مدین پاک کو ایسے نہ پکارا کرو اور بیر سے کھڑے انتظار کرو جب میرا نبی اپنی مرضی سے آئے اور پھر آپ کی طرف متوجہ ہوں آپ کو کہیں کہ بدلاؤ پھر بات کرو یہ نہیں ہے کہ حضور اگر ویسے تشیب فرما کے جا رہے ہیں تو پھر پیچھے سے بکاتایں شروع کر دو یہ بھی بے عدبی میں شامل ہے لیکن اب دیکھیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حبر المفسرین ہیں اور پھر کون ہے حضرت عباس حضور کے چاچے کے بیٹے ہیں ابن عمی رسول اللہ تعالی اور حضرت ابن عباس کون ہے حبر المفسرین اور حضرت ابن عباس کون ہے جن کے سینے پہ میرے بدلی پاک نے ہاتھ رکھ کے دعا کی تھی کہ یا اللہ ابن عباس کو قرآن کی سمجھ عطا فرما وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کسی صحابی سے کسی علماء اس صحابہ میں سے کسی سے مسئلہ پوچھنا ہوتا تو حضرت ابن عباس کیا کرتے تھے ان کے گھر کے باہر آکے بیٹھ جاتے نہ آواز دیتے نہ دروازہ کھٹ کھٹ آتے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں جب وہ خود بخود گھر سے باہر آئیں گے اور میری طرف توجہ کریں گے تو پھر میں مسئلہ پوچھوں گا حتیٰ کہ بعض صحابہ تو آکے کہتے ہیں آئے ابن عباس آئے ابن عمر رسول اللہ کہ اللہ کے بندے اے حضور کے تم چاچے کے بیٹے ہو اتنے بڑے عالم تم نے یہ کیا کیا ہمیں بلا کیوں نہیں لیا فرمایا کہ نہیں جیسے اللہ نے ربی کا عدب رکھا ہے اسی طرح علماء کا بھی عدب ضروری ہے جیسے کیونکہ علماء جو ہیں وہ وارث ایم بھی آتے ہیں اسی لئے اللہ دبارک و تعالی جب اللہ نے فرمایا ہے کہ نبی کے باہر کھڑے ہو تو عالم کو بھی ہم نہیں بخواہ سکتے کہ جب تک کہ وہ ہماری طرف خود توجہ نہ کرے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے اسی اس آئے سے استدرال کیا ہے کہ اسی لئے جیسے حکم ہے کہ اللہ کے نبی کے آگے بات نہ کرو اللہ کے نبی کے آگے کسی تام میں نہ بڑھو اسی سے علماء نے فرمایا ہے کہ جب میرا بدین ظاہر بھی چل رہے ہوں تو نبی کے آگے نہ چلو اس طرح حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ اگر کوئی عالم دین چل رہا ہے تو اس کے آگے بھی نہ چلو اس کو بھی اللہ نے وہی عزت دی ہے جو اللہ نے انبیاء علیہم صلات و السلام کو عزت دی ہے اسی طرح ایک عدیس میں آیا کہ حضرت ابی تردہ رضی اللہ تعالی انہوں ایک دفعہ حضرت ابو بکر سے آگے چل رہے تھے تو حضرت نے روک لیا فرمایا ابو بکر کیا کب ہے یہ تو افضل بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے بعد پوری دنیا میں اگر افضل ہے تو ابو بکر ہے اس سے آگے چلنے کا بھی کسی کو عق نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے روک لیا اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں بعض علماء نے فرماتی اللہ آتی الرسول و علیل عمر منکم علیل عمر سے براد علماء ہیں علیل عمر سے مراد اصحاب فتوہ ہیں جن کو اللہ نے علمتہ فرمایا کتاب و سنت کا اور بات فرماتے علیل عمر سے مراد حکام ہیں اور بلات العمر ہیں اور بات محدثین نے دونوں کو جمع کر دیا ان نے کہا اگر دنیا کا معاملہ ہے تو پھر ہم بلی العمر کتابے ہیں اور اگر کوئی دین کی بات ہے تو پھر ہم اپنے علباء کتابے ہیں ان کے کہنے پہ ہم عمل کریں گے چونکہ وہ علیل عمر ہیں اس لئے اللہ دبارک و تعالی یہاں بھی ارشاد فرما دیا کہ میرا مدی صلی اللہ علیہ وسلم فرمیعا وجاغد الکفار والمنافقین اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بغاوت کرے نعوذ باللہ اگر ولی العمر کے خلاف کوئی بغاوت کرے اللہ کے نبی کے خلاف بغاوت کرے خلیفت المسلمین کے خلاف بغاوت کرے اس لئے حضور نے فرمیعا اسمعو عطیعو آپ نے فرمیعا خبردار اپنے بغد کے حاکم کی خلیفہ کی بادشاہ کی الالعمر کی اطاعت کرو لَوْقَانَ عَبْدُ عَبْدٌ حَبْشِيُنْكَ أَنَّ رَأْسُهُ زَبِیْوَتٌ آپ نے فرمیعا جاہے کوئی عبد ہے چھوٹے سر والا ہے لیکن تمہارا حاکم بن گیا ہے تو اطاعت کرو اس کی ہاں اگر وہ قفر کرے اللہ رسول کے خلاف حکم دے تو پھر اطاعت نہیں ہوگی اگر وہ قفر بباہ ہے منصوص ہیں نصر قطی سے ثابت ہے فَرَلَا عَبْدَاتَ لِمَخْلُوْقٍ فِي مَازِهِتِ الْخَالِقَ اللہ کی نافرمانی میں پھر اتباع نہیں کرنی ہوگی اب مفسر آمد اللہ علیہ فرماتے وَحَادَا يَقْتَذِي اَنَّهُمْ يُجَاهِدُونَ فِي السُّيُفِ اِذَا آزْهَرُ النِّفَاقَوْ اختیار ابن جریر رحمہ اللہ تعالی اب مفسر فرماتے ہیں ابن جریر نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے کہ منافقین سے بھی جہاد ہوگا مشرقین سے بھی جہاد ہوگا کافرین سے بھی جہاد ہوگا اور باغی جو ہیں ان سے بھی جہاد ہوگا وَقَالَ عَبْنُ مَسُودٍ فِي قَوْلِهِ تَالَا جَاهِدِ الْقُفَارَ وَالْمُنَافِقِينَ قَالَ بِيَدِهِ وَإِلَّمْ يَسْتَفِي فَالْيُقْفَحِرْ فِي وَجِهِ اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ جہاد کریں اور اگر کافر سے جہاد کی طاقت نہیں تو کم از کم اس کے سامنے اپنے چہرے سے غصے کا اظہار کریں یعنی اگر طاقت نہیں یا لڑنے گل کم از کم اس سے نفرت تو کریں اس سے چہرے کا بگاڑ تو کریں قَالَ عَبْنُ عَبْاَسِنَ عَمَرَهُ اللَّهُ تَالَا بِجِهَادِ الْقُفَارِ بِسَعِفِ وَالْمُنَافِقِينَ بِالْلِّسَانِ وَعَضْحَبَرْ رِفْقَانَهُمْ حضرت ابن عباد ذرماتے اللہ نے حکم دیا تھا حضور کو کہ کافروں سے تو تلوار سے جہاد کرے لیکن منافقین جو ہیں ان کے ساتھ اپنے زبان مبارک سے سختی کریں اپنے زبان مبارک سے سختی کا اظہار کریں اس کی وجہ یہ تھی یاد رکھیں کہ ابتدا میں تو بلکل صبر ماز کا حکم تھا نا جیزم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں حضور کو اجازت نہیں ملی جہاد کی صبر صبر جب مدینہ منورہ میں حضور تشریف لے گئے اللہ نے اسلام کو عزت دی اور غلبہ دیا تو پھر اذن کی ہاتھ دینا باقی منافقین کے بارے میں باوجود اس کے کہ اللہ نے بتلا دیا تھا کہ فلان 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 منافق ہے لیکن ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں ملا اس کی وجہ تھی حکمت تھی ہر کام میں میرے اللہ کے حقام میں کہ اگر حضور منافقوں کو قتل کرتے تو پرابگنڈا ہو جا تھا کہ دیکھو جی اللہ کے نبی تو اپنے ماننے والوں کو بھی قتل کریں کیونکہ منافق ظاہر تو کلمہ پڑتے ہیں باطن کے علم تو اللہ کو ہے باطن کا علم تو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا حضرت زہاق بھی یہی ترجمہ فرماتی ہے کہ کافروں سے تلوہر سے جہاد کریں اور منافقین سے سختی کریں یہ سختی کرنا جو ہے ان کے ساتھ ان کو اور اصل میں بعد یہی یاد رکھیں کہ اسلام کی داخلی اور خارجی پالیسی یہی ہے کہ مومن کی صفت یہ ہے کافروں کے مقابلے پہ چتان ہو اپنے دین سے موقف سے نہ ہٹے اور آپس میں مہربان ہوں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ایک دوسرے سے شفقت کرنے والے کیونکہ انم المؤمنون اخوتن مومن جو ہیں وہ بھائی ہیں اور جیسے آپ نے پچھلی آیت میں پڑا مومنین ایک دوسرے کے اولیاء ہیں مددگار ہیں ایک دوسرے کے دوست ہیں ایک دوسرے کے معاون ہیں اور حضور نے فرمائے مومن ایک دوسرے کے لئے ایسے ہیں جیسے ایک بنا میں ایٹیں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں اسی طرح حضور نے فرمائے مومن ایک جسد الواحد ساری دنیا میں کلمیں پڑھنے والے جو ہیں وہ ایسے ہیں جیسے ایک جان ہو اگر سر میں تکلیف ہے تو سارے بدن کو تکلیف محسوس ہوتی ہے مسلمانوں کو تکلیف ہو تو سارے مسلمانوں کو تکلیف ہو بعض اللہ نے فرمائے کہ منافقین اگر کوئی جرم کریں تو آبحدیں قائم کریں وَقَدْ يُقَالُوا إِنَّهُ لَا مُنَافَتَ بِينَ حَذِهِ الْأَقْوَالِ لَنَّهُ تَارَتًا يُعَاغِدْهُمْ بِحَاذَا وَطَارَتًا بِحَاذَا بِحَذْبِ الْأَعْوَالِ اب مفسر رحمت اللہ نے فرماتا ہے اگر دیکھا جائے تو ان اقوال میں کوئی تعرض نہیں یہ حالات ہیں کبھی زبان سے سختی کریں کبھی ڈاٹ کریں جرم کریں تو حدود کا اجراء کریں وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَطَالَى يَحَلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا قَلِمَةَ الْكُفْرِ وَقَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ قَالَكَ تَعْدَا نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بِنِ اُبَيِّن وَذَالِكَ عَنَّهُ اِقْتَطَلَ رَجُلَانِ جُهْنِي وَأَنصَارِي فَعَلَى الْجُهْنِي وَأَلَى الْأَنصَارِي فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لِلْأَنصَارِيَ اللَّهُ تُنْصُرُ وَقَاكُمْ فَاللَّهِ مَا عَمِزْلَنَا وَبِتْلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ وَالْهِ وَسَلَّمُ إِلَّا كَمَا قَالَ الْقَائِلِ سَبْ مِنْ كَلْبَكَئَ عَقُلُكَ فَقَالَ لَيْرَّجَانَا إِلَى الْوَدِينَ دِلِي خَرَجَنَّا الْأَعْزُ مِنْهَ الْعَدَلِ فَسَعَا بِهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ وَالْهِ وَسَلَمُ فَأَرْصَلَ إِلَيْهِ وَزَالَهُ فَجَعَلَ يَحْلِفُ بِاللَّهِ مَا قَالَهُ اب مفسر آمد اللہ نے فرماتی ہے کہ یہ آیت جو ہے يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَتَ الْقُفْرِ وَقَفَرُوا بارے میں نازل ہوئی ایک تھا تالا راجولہ نے دو آدمیوں کے درمیان میں لڑائی ہو گئے ایک آدمی تھا جوہنی جوہینہ قبیلے کا اور ایک تھا انساری تو ان میں جب لڑائی ہو گئی فَأَلَلْ جوہنی وَأَلَلْ انساری وہ جوہینہ کا جو آدمی تھا نا وہ انساری پر غالب آ گیا چونکہ انسار کے قبیلے میں عبداللہ ابن عبیوی تو انسار مدینے میں سے ہے تو جب وہ غالب آ گیا اور ان کو بتایا گیا کہ جھگڑا ہوا ہے بعد روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اصل میں یہ واقعہ جو ہے ایک غضبے میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بعد جب تشریف لے جا رہے تھے راستے میں تو قائدہ یہ ہوتا تھا کہ جہاں منزل میں پڑاؤ کیا جاتا تھا تو وہاں لشکر کے لیے پانی کے انتظام کے لیے کونہ کھوتے تھے کوئی کچھے سے کونہ کھوت دیا اور جب پانی نکلایا پانی صاف کر لیا پھر پانی پی لیا تو اب جب کونہ کھوڑا جاتا تھا تو قائدہ یہ تھا کہ سب سے پہلے حضور پاک کی مشکیلیں بھرے جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور کے خادمہ کے پانی حضور کے لیے بھر لیتے اس کے بعد ابو بکر و عمر رضوان اللہ علیہم اجمعی یعنی صحابہ کے پھر اس کے بعد باقی صحابہ پانی بھر اتفاق ایسے ہوا کہ ایک آدمی جو تھا وہ انساری تھا اور ایک آدمی جو ہے بنی جو ہے نا کا تھا اور بعد روایات میں آتا ہے کہ غلام تھے حضرت ابو بکر کے وہ جب پانی بھرنے کے لیے آئے تو اس نے کہا میں نہیں بھرنے دیتا میں پہلے پانی بھروں گا اس نے کہا پانی آت کیوں بھریں گے تو حضور کا پانی پہلے بھریں گے انہوں نے کہا میں نہیں بھرنے دیتا پہلے میں بھروں گا اس نے کہا کل کرو تم کہلے بھروں گے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی بھرا جائے گا پھر سیدنا عبی بکر و عمر کے لیے اس کے بعد پھر صحابہ کے لیے یہی طریقہ ایک آر ہے تو اس وقت نے کہا کہ نہیں اس میں ان کی لڑائی تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام نے اور بعد روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت عمیر المؤمنین سیدنا عمر کے غلام نے اس کو مارا اور بعد جلدے جلدے جو ہے وہ عبداللہ ابن عبید تک پہنچی وہ آدمی روتا ہوا آیا اور اس نے کہا جی دیکھا ہے کہ حضرت عبو بکر حضرت عمر کے غلام نے مجھے مارا ہے اور پانی بھی نہیں بھل دیتا وہ چونکہ منافق تھا دشمن اسلام تھا دشمن نبی پاک تھا وہ تو ظاہر میں غلامہ بڑتا تھا باطن میں دیتا ہم تھا نہیں اس کے تو عزن نحوذ باللہ حضور کے صحابہ کے شان میں اور آقا کے شان میں بڑی گستاخانہ بات اور نے کہا اچھا اب یہ مکہ والے اب یہ قریش اب یہ مہاجر اتنے سب جڑ گئے ہیں کہ ہمیں مدینہ والوں کو مارتے ہیں اور نے کہا یہ تو مثال ایسی ہے نحوذ باللہ نحوذ باللہ نحوذ باللہ اسم من قلب کا یا کھلو کا کہ تم اپنے کتے کو پالو تاکہ تمہیں کھائے تو اس نے ایک بڑا بڑا گھنونہ لفظ جو ہے زبان سے نکالا صحابہ کے خلاف اور اس کے پانوز نے اپنے جو انصار اس کی جماعت کے تھے ان کو کہا کہ بھئی تم دیکھو بات سنو کہ تم لوگ ہو جن کی وجہ سے یہ مہاجر سر پہ چڑ گئے تم نے جگہ دی تم نے ٹکانہ دیا تم نے گھر دیئے تم نے امداد کی آج مہاجر ہمیں مارتے ہیں تو لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ اِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ اَتَّا يَنْفَدُّوْ انہوں نے کہا ایسا کرو کہ اب جب ہم مدینہ میں جائیں تو تم لوگ مہاجرین پہ ایک پیسہ بھی خلچ نہ کرو ان کی بالکل بدد نہ کرو یہ تو حضور کے ساتھ اس لیے میرے ہوئے ہیں کہ کچھ ان کو مل جائے جب ہم لوگ ان کی مددیں نہیں کریں گے ان کو کھانے کو نہیں ملے گا پیسہ نہیں ملے گا راحت نہیں ملے گا یہ بھاگ جائیں اور اس کے بعد اس نے یہ بھی کہا کہ جب ہم مدینہ میں جائیں تو انسار جو متفق ہو جاؤ ہم مقاقت والے ہیں ہمارا گھر ہے مدینہ ہم ان کمزور لوگوں کے تو مہاجر ہیں بار سے آئے ہوئے ہم ان کو نکال دیں یہ ساری باتیں ہوئی ایک صحابی سن رہے تھے انہوں نے آجر سرکار دعا لم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آکے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ باتیں ہوئی ہیں اور عبداللہ بن عبید نے ایسی ایسی گستاخی کی ہے اور صحابہ کے شان میں اور حضور اسلام اور اسلام والوں کے شان میں یہ گستاخی کی ہے تو حضور پاک پہ بڑی بات ناگوار گزری حضور پاک نے انہوں کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے یہ بات کی ہے اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہے اسلام میں نے نہیں کی اور قسم کہا گیا کہ اللہ ہے خدا کی قسم حضور ہم تو غلام ہیں حضور ہم تو آپ کے غلام ہیں دیکھیں جنگ میں آپ کے ساتھ ہیں سفر میں آپ کے ساتھ ہیں دکھ سکھ میں آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے خلافے سے گستاخی کر سکتے ہیں اس صحابی نے نعود ملا جھوٹ بولا ہے حضور اس کی باتوں پہ قسم پہ اعتبار کر گئے اور اس صحابی سے حضور نراض یہ تم نے جھوٹی خبر دی اب اس صحابی کہتے ہیں کہ میری تو موت آگئی نہ کہ میں نے کہا یا اللہ میں نے تو تیرے نبی کو سچ بتایا لیکن اللہ کے نبی کے دل میں میرے بارے میں کیا خیال آئے گا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے اور صحابی کہتے ہیں کہ میرے حال یہ ہو گیا تھا کہ میں اپنے خیمے سے باہر نہیں آتا اور دور ساتھیوں کے سامنے نہیں آتا شرم آتی تھی کہ کیا موں دکھا ہو حضور نے کہا ہے تم نے جھوٹ بولا ہے اللہ کا نبی جس کو جھوٹا کھل دیں کہتے ہیں بس اللہ کے آگیا میں نے رنہ شروع کیا اور حضور پاک نے حکمت عمل یہ اختیار فرمائی آپ نے حکم دیا کافلے کو کہ چلو اور حضور نے پھر بڑاؤ بھی چھوڑ دیا راستے میں حکم دیا کہ چلو بس چلو اور چلو تاکہ سفر کی مسئیبت میں اور مشکت میں اور میند میں وہ کسا جو لوگ بھول جائیں اللہ نے قرآن ناظر کر دیا کہ میرا بد نہیں میرا صحابی سچا ہے یعنی بدبختوں نے کہا ہے انبختوں نے کہا ہے کہ جب ہم جائیں گے پاپس مدینے تو ہم طاقت والے جو ہیں دلیل کمزوروں کو نکال دیں گے حالانکہ یہ نہیں سمجھتے اللہ العزت و لرسول اللہ کے پاس عزت ہے غلبہ ہے اس کے رسول کے لئے ایمان والوں کے لئے لیکن یہ منافق نہیں جانتے اللہ نے قرآن ناظر کر دیا حضور نے صحابی کو بلایا فرمائے تیری براد اور تیری صداد تو اللہ نے گواہی دے اور اس کے بعد اللہ نے دیکھیں شان ایمان کی یہ ہوتی ہے کہ جب یہ آیات قرآن نازل ہو گئے ان صحابہ مدینے میں پہنچ گئے تو ابن عبی بن سلول کا جو بیدہ ہے عبداللہ وہ مسلمان ہے وہ تلوار لے گئے اپنے گھر کے دروادے پہ کھڑا ہو اس کا باپ جب آیا سفر سے واپس آیا تھا گھر جانے لگا دیکھا بیٹا تلوار لے کے کھڑا ہے خوش ہو گیا کہتے اچھا میرے استقبال کے لئے کھڑے ہو میری پیرے کے لئے حفاظت کیا کہا حفاظت کے لئے نہیں میں تیرے لئے کھڑا ہوں گھر کے اندر قدم نہیں رکھنا گردن اڑا دوں گا کہا بیٹے ہو گیا وہ نے کہا بیٹے ہو کہ کیا بتا تم نبی کے صحابہ کو ظلیل کہتے ہو یہاں زبان سے اقرار کرو کہ میں ظلیل ہوں اور وہ عزت والے ہیں اگر کہو گے تو جانے دوں گا ورنہ میں نہیں جانا بڑا دور لگایا جب دیکھا کہ یہ تو بات پھیل جائے گی اور لوگ سنیں گے دیکھو بیٹا بھی جوتے مار رہا تو کہنا کہا اچھا ہم ظلیل ہیں وہ عزت والے تو اچھا اب تم گھر جا سکتے تو اس لئے اللہ نے قرآن میں فرمائے کہ اللہ نے فرمائے میرا مدنی یہ آکے منافق قسمیں کھاتی ہیں یہ آکے کہتی ہیں کہ ہم نے ایسی بات نہیں کی ہے حالانکہ بظاہر اسلام لانے کے بعد انہوں نے یہ کلمہ کفر زبان سے نکال آئے انہیں ایسا کیا ہے اور انہوں نے ارادہ بھی کیا ہے اور بعد مفسرین نے فرمایا کہ تکلیف نہ ہو کوئی رہ نہ جائے کوئی پیچھے نہ رہ جائے ان نے پرگرام یہ بنایا کہ بلکل حضور کے قریب رہو اور ظاہر یہ کرو کہ ہم تو بلکل سپاہی ہیں حضور پر پیرے دینے والے اور جب اس گھاٹی میں آئیں گے تو حضور کو دھکا دیں گے گرا دیں اس پرگرام پر عمل کر کے جب وہ تیار ہو گئے اور صحابہ کہتے ہیں کہ اس وقت حضور پاک کے سامنے دو ساتھ دعا بھی ساتھ ہیں ایک حضرت امار ہیں اور ایک حضرت حضیفہ ہیں اللہ نے اپنے نبی کو با خبر کر دیا جبریل بھیج گئے کہ میرا مدنی اعتیاد گرے دشمن پر اقرام بنا چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حضیفہ کو اور حضرت امار کو حکم دیا اس گھاٹی میں جب پہنچے نہ دیکھا کہ پیچھے 11.19 بندے ہیں جو چیرے پر ڈاٹھا باندے ہوئے گوڑوں پر سوار ہیں حضور نے مرمائے مقابلہ کرو ان ظالموں کا یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں حضرت حضیفہ اور حضرت امار بڑے اور ایک روایت میں آئے کہ حضور میں اپنی ساری روک دیا اور للکا حضور سے کہ آؤ مقابلے پر ڈر کے بارے بھاگ گئے بھاگ گئے اور چھپ گئے اللہ نے اپنے نبی کو خبر کی کہ یہ فلان 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 یہ منافق تھے اور حضور بھاگ نے حضرت حضیفہ کو بھی نام بتا دی لیکن آپ نے قتل نہیں کیا وردہ دعا کو حق تھا لیکن اسی میں ہکمت تھی اور اسی میں اسلام کا موسیقی 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 زید بن ارکم کے بارے میں کہا اوفاللہو اوفاللہو لہو بیدنی اللہ نے اس کے ساتھ وعدہ پورا کر دیا وَذَالِكَهِنَ سَمِعَ رَجُلًا مِنَ الْمُنَافِقِينَ حضرت زید بن ارکم نے سنا تھا حضور پاک خطبہ تے رہے تھے کہ منافقوں میں سے ایک بدبخت نے یہ کہا بَاللَّهِ لَإِنْكَانَ صَادِقًا کہ خدا کی قسم اگر نبی سچے ہیں جو کچھ کے کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم تو گدہ سے بھی پورے ہیں حضرت زید بن ارکم نے جب سنا تھا اس نے کہا وَاللَّهِ إِنَّهُ لَصَادِقُنَ اس نے کہا بدبخت کا کہہ رہے ہیں اگر سچے ہیں یعنی تمہیں حضور کی صدا کرنے شک ہے وَاللَّهِ إِنَّهُ لَصَادِقُنْ وَأَنتَ شَوْ مِنَ الْحِمَارِ اللہ کے نبی سچے ہیں واقعی تم تو گدہ سے بھی ضرور ہو اور اس کے بعد انہوں نے آکے بترایا کہ حضور فنا آدمی نے یہ کہا ہے حضور نے جب بلایا تو اس نے قسمیں کھا لے گیا اس لئے میں نے نہیں کہا اللہ پاک نے قرآن نظر کر کے سچا کر دیا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک نے جب بلایا پہ جہدہ وہ اس نے انکار کر دیا فَأَنزَلَ اللَّهُ حَذِي الْآَيَتَ تَصْدِقًا لِدَعِدَ اللہ پاک نے زید کی تصدیق کے لیے قرآن میں یہ آیت اتار دی کہ میرا مدنی تیرا صحابی زید سچا ہے وہ منافق جوٹا ہے يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُو الْآيَةِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ فِي سَحِيهِ ان اسماعید بن عبی وَعِسٍ ان اسماعید بن ابراہیم نے اقوط الى قول ہی آج اللَّذِهِ اَوْفَاللَّهُ لَهُ بِعِذْنِهِ وَلَأَلَّ مَا بَادَهُ مِنْ قَوْلِ مُوسَىٰ ابن اُقْبَةِ وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدِ بِنِ فُلَئِهِ ان موسَىٰ ابن اُقْبَةَ بِحِسْنَادِهِ ثُمَّ قَالَ قَالَ ابْنِ الشِّحَابٍ فَذَكَرَ مَا بَادَهُ مُوسَىٰ ابنِ الشِّحَابٍ وَالْمَشْهُورُ فِي هَذِهِ الْقِسَّةِ اَنَّهَا كَانَتْ فِي غَذْوَةَ بَنِ الْمُسْطَلَقَ فَلَأَلَّ الرَّاوِي بَحِمَ فِي ذِكْرِ الْآَيَةِ وَعَرَادَ أَنْ يَذْكُرْ غَيْرَهَا فَذَكَرَهَا وَاللَّهُ عَالَمُ اب خضر فرماتا ہے کہ دو باتیں ہو گئیں ایک تو رولی کہتا ہے کہ مدینے میں حضور خطبہ فرما رہے تھے اور منافق نے یہ کہا اور اصل بات یہ مشہور ہے روایات سے یہ ہے دو واقعات کو ملا دیا قَالَ الْأَمْوِيُ فِي مَغَذِي عَدَّذْنَا مُحمد بن عیسا قَانِ الظُّهْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بِنِ عَبْدُ اللَّهِ بِنِ قَابِ بِنِ مَالِكِ عَنْ عَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَمَّا قَدْمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمَ أَغَذَنِي قَوْمِ فَقَالُوا اب ایک روایت میں یہ آتا ہے قَابِ بِنِ مَالِكِ عَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قِلَمَا قَادِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمَ یہ وہ واقعہ ہے کہ جب قَابِ بِنِ مَالِكِ رضوے میں پیچھے رہ گئے انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے اِنَّا قَائِمَ رَحُونَ الشَّاعِرَمْ تُو بڑا عدیب ہے شاعر ہے فصیح ہے تم سے جو علتی ہوگئے یا جاؤ حضور سے معافی مانگو اور حضور کو خوش کر دو ابھی تو یہ اللہ تحسن ہو کہ تمہارا ایک گناہ بن جائے اور معافی بھی نہ ملے تاکہ حضور تمہارے لئے اللہ سے معافی مانگے بَتَقَرْ حَدِيثَ بِدُونِهِ اب فرماتی ہے کہ بعض منافقین کے بارے میں جب یہ قرآن نادل ہوا جلاس ابن الزید اس نے بھی سنا اور وہ بھی یہ وہ آدمی ہے جو ام امیر کا دھر والا ہے اور امیر اس کی گود میں تھا چھوٹا بچہ تھا جب یہ قرآن نادل ہوا اللہ نے منافقوں کی بات سنائی کہ منافقوں میں یہ حال ہے تو کہنے لگا اگر اللہ کا نبی سجائے پر تو ہم تو گدہ سے بھی گندے ہو گئے اس کے بعد جب امیر نے سنا اس نے کہا کہ جلاس سنو تم ساری دنیا سے مجھے زیادہ پیارے ہو اور ساری دنیا سے تم مجھ پہ احسان کرنے والے ہو میری مصیبتوں میں ساتھ دینے والے ہو اور میرے لئے تم نے ہمیشہ مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے لیکن تم نے ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالا ہے کہ اگر میں چھوڑ دوں تو مجھے شرمندگی ہوگی اور اگر چھپا کے بالکل جو پہ جاؤں نہ بتاؤں تو ہو سکتا ہے میں بھی برباد ہو جاؤں تم نے ایسا کلمہ کہہ دیا جب جلاس کو پتا چلا کہ عمیر ابن سعج نے جا کے حضور کو بتا دیا ہے تو وہ حضور کی خدمت میں آگے کہنے لگا خدا کی قضا حضور میں نے تو ایسی بات کی نہیں ہے تو جوڑ بولا ہے عمیر ابن سعج نے فَأَنْزَلُ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ فِيَا اللَّهُ نَيْا قُرْآنُ اُطَارُ کے مجھے سچا خر بیا فَيَعْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِبَتَ الْقُحْرِ وَقَفْرُوا بَادْ اسلامِ مِلَا آخرِ الْآیَا فَفَقَفَهُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ سُمْحَلِيَا فَذَا هَمُوا اَنَّ الْجَنَاسَ تَعْبَ فَحَسُنَ تَوْبَتُهُ وَنَذَا أَفَاسَنَ النُّزُوَ اس وقت جلالہ جو ہے یہ منافق تھا لیکن بہت اس نے توبہ کیا جب توبہ جی تو توبہ بھی سچی کی اور بلکل اسلام پر قائم ہو گیا اور الحمدللہ ہمیشہ پھر اسلام نے جمع رہا تو بات روایات ہیں کہ یہ آیت اس وقت اتری ہے حضرتِ کعب ابن مالک کی یہ کلام نہیں ہے فَقَالَ عُرْوَدُ بِنِ زُبَيْنَّ دَلَتْ هَذِهِ الْآیَتُ فِي الْجَلَّاسِ ابن سُوَيِّرِ ابن سابق اَقْبَلَ هُوَ وَإِبْنُ عِمَرَاتِهِ مُسْعَبْ مِنْ قُبَا یا قُبَاسِ دُنْوَارِيْتِ فَقَالَ الْجَلَّاسُ اِنْ كَانَ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ حَقًا فَنَا نُؤَشَرُ مِنْهُمُ رِنَا حَذِهِ الَّتِينَانُ وَلِيْهَا فَقَالَ مُسْعَبْ أَمَابًا اللَّهِ يَعْدُوَ اللَّهِ حضرت مصحب نے جب سنا تو فرمائے کہ اے اللہ کے دشمن تم نے جو کلمہ کائنا میں اللہ کے نبی کو خبر دوں گا ایسا نہ ہو کہ میں بھی اس گناہ میں شریک ہو جاؤں فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَقْبَلْتُ عَنَا وَالْجَلَّاسَ مِنْ قُبَائِنْ فَقَالَ قَضَا وَقَضَا وَدَعَذَا بَخَابَتَ النَّفْتُ بَخَتِيَتِنَوْ تُسِبَنِي قَارِيَتْ مَا اَقْبَرْتُ قَابَ اور نے کہا حضور میں اور جلاس آ رہے تھے کبا سے جلاس نے یہ بات کی ہے اللہ کے نبی میں در گیا کہ میں اگر چپ رہوں تو کہیں اس گناہ میں میں بھی شریک نہ ہو جاؤں اگر مجھے یہ در نہ ہوتا اگر مجھے پر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب اترنے کا خوف نہ ہوتا میں نہ بتاتا لیکن میں نے بتلا دیا تھا کہ میں تو جرم میں شریک نہ ہو جاؤں اور اس کے بعد فرمتے ہیں حضور نے بلایا جلاس کو فَقَالَ يَا جِلَّاسَ اَقُلْتَ الَّذِي قَالَهُ مَسْحَبْ تم نے یہ بات کی ہے فَحَلَفَ فَأَنزَرَ اللَّهُ اس نے جھوٹھی قسم کھا لی اللہ نے قرآن تعالی احرفون بِاللہِ مَا قَالُ وَقَالَ مُحَمَّدِ عِسَاءَ قَالَ حَرِقَاتَ اِقْرُمَكَا فِي مَا بَلْغَنِي عَلْجِ اللَّهُ سُنُسْوَيْرِ عَلَيْهِ رَجِنُ قَالَ وَقَالَ لَهُ عُمَيْرُ عَلَيْهِ 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 رَجِنُسَا قَالَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْنِي 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 عِلَيْهِ اِنْ عَبَادِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَمْجَادُ بِذِلِّ شَجَرَةٍ فَقَالَ إِنْهُ سَيَاتِيكُمْ إنسانٌ فينظر إليكم بِأَيْنَى الشَّيْتَانِ فَإِذَا جَآ فَلَا تُكَلِّمُوهُ فَلَمْ يَلْبِسُوا اَن تَلَا رَجْلٌ عَذَرَقَ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم فَدِعُوا جَعُوا صَحْبَرُوا بِاللَّهُ اس روایت میں ہی آتا ہے حضرت بن عباد فرماتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جالساً فی ذل شجر دن ایک درس کے سائے میں حضور بیٹھے تھے اور آپ نے اپنے صحابہ دے فرمائے انہو سیاتیکم انسان و نبی ایک بندہ آئے گا وہ تم لوگوں کی طرف ایسے نظر ڈالے گا جیسے شیطان دیکھتا ہے کہتے ہیں کہ دھری دیر گزری تو ایک آدمی آیا ازرک اس کی آنکھیں جو تھی بھولی آنکھوں والا وہ جب آیا تو حضور نے دکھا اس کے بعد حضور میں بلایا کہ در آؤ فرمائے تم نے کیوں ایسی گالی دی ایسی بات کیوں کی تم نے اللہ کے نبی کے خلاف تم نے تمہارے دوستوں نے فانطلق الرجل و آدمی کیا فجاءہو و صحابہو اپنے دوستوں کو لے کے حضور کی خدمت میں آ گیا اور آگے قسمیں کھانے لگ گئے کہ یا رسول اللہ ہم نے یہ بات نہیں کیے اب اس کے بعد اللہ نے قرآن نادر کر کے اپنے نبی کو بتلا دیا کہ انہیں یہ بات کیا اور انہیں یہ کفر کیا ہے فانزر اللہ وزہ وجلہ وقولہو وحمو بما نم ینالو انہیں ارادہ کیا لیکن کامیاب نہ ہو سکے بات نے فرمایا کہ جلاس نے ارادہ کیا تھا کہ ان کی دیوی سے پہلے بیٹا تھا اس نے جاگے حضور کو بتایا تھا کہ میں اس کو قتل کر دوں گا میرا راز کھل دیا ہے اور بات کہتے ہیں عبداللہ ابن حبی کے بارے میں ہم بے قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بدبخت نے حضور کے قتل کا ارادہ کیا تھا وقال صدی نظرت بھی اناس ارادو ان یتوجو عبداللہ ابن عبی فعلنم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات نے کہا کہ لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ عبداللہ ابن عبی کو تاج پہنا کہ مدینہ کا سردار بنائیں گے لیکن جب حضور آئے تو سب کے تاج اتر گئے سب کی سرداریاں ختم ہو گئیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری اور عزت غالب آگئی اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ جب حضور غزبہ تبوک سے وافنا رہے تھے منافقین کے کچھ جماعت نے ارادہ کیا تھا کہ حضور پہ حملہ کریں گے قاتلانا اس کے بعد فرماتے بھی یہ آیت ان کے بارے میں ناظر ہوئی وَذَلِكَ فِي مَعْرَوَاُ الْحَافِظُ عَبُوْ بَقَرِ الْبَيَّاقِيُّ فِي قِتَابِ دَلَائِلِ النُّبُوَتِ مِنْ عَدِيْسِ مُحَمَّدِ عِسَاقَ النَّامَشَنَ عَمْرٍ مُرْضَابِ الْبُخْتَلِيَنْ حُزَيْفَةَ عَبْدِ الْيَمَانِ عَوَرِيَ اللَّهُ تَعْلَانُ وَحَافِظَ عَبُوْ بَقَرْ بَحَقِيَنِ اپنی کتاب دلائل النبوت میں یہ واقعہ نکل کیا ہے حضرتِ حُزَيْفَةَ عَبْنُ الْيَمَانِ یہ میرے مدنی کے صحابی ہیں صاحب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے مدنی پاک کے رازدار صحابی ہیں فرماتے ہیں اس کے بعد کہ میں کنتو آخذاً بِخِتَامِ نَاکَتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں میں نے حضور کی اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی ہے اور پیچھے سے امار چلا رہے ہیں یا اس کے بعد اکس اور اس کے بعد مرماتی ہے جب سفر کے درمیان میں ہم ایک پہاڑ کی گھاٹی پہ پہنچی فَإِذَاءَ نَبِيْسْنَيْا شَرَ رَاكِبًا قَدْ اِتَرَضُوْهُ فِيهَا میں نے دیکھا کہ بارہ سوار ہیں جو اس راستے کو روک کے کھڑے ہیں قَالَ فَانْ تَحْرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے جھڑکا وَسْسَرَخَ بِهِمْ حضور نے دور سے آواد لگائی فَوَلَّوْ مُدْبِرِينَ وہ پشتے کے بھاگے فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک نے فرمائے جانتے ہو جانتے ہو کہ کون لوگ تھے قُلْنَا لَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ قَانُوا مُنْ مُتَلَسِّبِينَ وَلَاكِنَّا قَدْ عَرْفْنَ الْحِقَابُ قَالَ هَا اُلَا الْمُنَافِقُونَ اِلَا يَوْمِ الْقِيَامَتِ وَالْتَدْرُونَ مَا عَرَادُو حضور نے فرمائے کہ حضور جانتے ہو یہ بندے کون تھے ہم نے کہا حضور وہ تو چیرے پر ڈاٹھا باندے ہوئے تھے متبسمین منا موں پہ کپڑا لپیٹا ہوا ہم نے دی پہچھانا لیکن ان کی سواریوں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ فلاں قبیلے کی سواریاں ہیں حضور پاک نے فرمائے ہم منافق ہیں ہمیشہ یہ نفاق پہ رہیں گے اور آپ نے فرمائے پتہ ہے وہ کیوں کٹھے ہوئے تھے قُلَّا لَا قَالَ عَرَادُوَا يُضَاہِمُ انہوں نے ارادہ یہ کیا تھا جیسے گھاٹی میں آ کے سواریوں کو کھیر کے حضور کو ایسے مقام پر لے آئیں گے کہ نعوذ باللہ حضور کر جائیں قُلْنَا يَا رَسُولُ اللَّهَا فَلَا نَبَسِرَا شَائِرِن اَتَّعِ بَسِرَكَ قُلْ لُقَوْا مِنْ بِرَاسِ صَحِبِن ہم نے کہا حضور ایسا حکم کریں کہ ان لوگوں کی ہی سرداروں کے پاس پیغام بھیجیں ہر سردار جو ہے اپنے اپنے بندوں کی کر دیں کارٹ کے پیش کریں کہ اللہ کے نبی کو حضور کرنا چاہتے ہیں یہ بدبخت آپ نے فرمائے ہیں نہیں میں ان کو قتل کرنا نہیں چاہتا اَقْرَهُ أَنَّ تَحْدَّزَ الْعَرَبُ بَيْنَهَا میں نہیں چاہتا کہ لوگ باتیں کریں اَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَاطَلَ بِقَوْمٍ لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو اللہ کا نبی ان کو ساتھ لے گئے گیا کافروں سے جہاد کیا جب اللہ نے غالب کر دیا فتح نصیب ہو گئی تو اب اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیا سُمَّ قَالَ اللَّهُمْ مَرْبِهِمْ بِالْدَّبِيلَةِ وَقُلْنَا يَا رَسُولُ اللَّهُمَدَّبِيلَةُ قَالَ الشِّحَابٌ مِنْ نَارِ یَقَوْلَانِ يَا دَقَلْبِ اَحْدِهِمْ فَيُحْلِكُ اس کے بعد حضور میں انہوں کو بدعا دی کہ اللہ انہوں پر دبیلہ مسلط کر دے صحابہ نے پوچھا ضرور دبیلہ کیا ہوتا ہے آپ نے فرمایا اللہ ان کے دل پہ ایسی نار آگ ڈالیں گے ان کے دلوں کی رگوں کو حتیٰ کہ وہ کارڈ ڈالے گی اور یہ حلا کو برباد ہو جائیں گے تو بہرحال یہ اختلاف نہیں ہے یہ واقعہ بھی ہے یہ واقعہ بھی ہے یہ واقعہ بھی ہے اور اللہ نے قرآن نادل کر کے اپنے نبی فاق کو خبر کر دی وَاللَّهُ تَعَلَىٰ أَعْلَمُ وَإِلْمُهُ أَتَمُ کہتے ہیں جی کہ جس آدمی کو احتلام ہوتا ہے تو شیطان کا فعل ہے احتلام لیکن شیطان کو کس نے پیدا کیا ہے لیکن عدب کا تقادر یہ ہے کہ ہر برا کام کی نسبت جو ہے وہ شیطان کی طرف ہوتی آپ کا نام کیا ہے اور کیسے کہاں سے ملے گی اللہ کے بندے تمہیں نام سے کیا کام سے خلق رکھو نام کو چھوڑو کیسے کہیں دکان میں پوچھو میرے بات تو نہیں ہے مسجد الحرام میں بھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک فجر کی نواز سے لے کر جب تک سورج چڑھائی نہ کرے اوپر نکل نہ آئے ایک نیزے کے برابر نواز نہ پڑھیں اسی طرح جب سورج این سر پہ ہو پھر بھی نواز نہ پڑھیں حتیٰ کہ زیوال ہو جائے یعنی دھل جائے اسی طرح اثر سے لے کر مدر تک بھی نواز پڑھنا ان کے نزدیک منع ہے بے حدیث رسول اللہ لیکن بعض آئیمہ فرماتی ہیں کہ مسجد الحرام میں اجازت ہے کہتا ہے جی طالعب میں جو وضو کرتے ہیں وہ حرام نہیں ہوتا پہ نہیں بڑا ہو تو اس سے کوئی خرق نہیں پڑھتا امت مسلمہ کے اتحاد کے لئے دعا کریں الحمدللہ رزانہ دعا کرتے ہیں اللہ امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی جھگڑوں سے بچائے حرم شریف میں نماز کا جو ثواب ہے ایک لاکھ وہ سارے مکہ میں ہے سارے حد حرم میں چونکہ حدیث مبارک میں جو ثواب کے لفظ آتی ہیں وہ ہے مسجد الحرام اور اللہ کے قرآن میں مسجد الحرام جو ہے وہ سارے حرم کو کہا گیا ہے اللہ نے فرمایا ذالک لمن لم یکن آلہو حاضر المسجد الحرام کہ حج تمتو اور حج قرآن کون کریں گے جن کے بال بچے مسجد الحرام میں نہ رہتے ہوں تو اب مسجد الحرام میں تو بچے نہیں رہتے معنی ہے مکہ میں جو رہنے والے ہیں وہ تمتو اور قرآن نہیں کر سکتے تمتو اور قرآن وہ حاجی کرتا ہے جو باہر سے آفا کی آتا ہے مکہ کے اندر رہنے والا جو ہے وہ حج افراد کرتا ہے اس لئے انشاءاللہ پورے حد حرم میں ایک نواز کا ایک لاکھ ثواب ملے گا بلکہ علماء فرماتے ہیں ایک لاکھ تو ملے گا جب اکیلے پڑھو اگر محلے کی مسجد میں پڑھو گے تو پچیس درجے بڑھ جائے گا یعنی پچیس لاکھ ملے گا اور اگر مسجد الحرام بڑے میں آ جاؤ تو ستائیس لاکھ ملے گا پھر جتنا اللہ کے قابعہ کا قرب ہوگا اور جتنی بڑی جواد ہوگی اتنا ثواب اور زیادہ ملے گا تجارت کے موضوع بے گفت گو تجارت ہاں لیں اور کیا گفت گو کریں عورتیں اپنے محرم کے بغیر ثواب کر سکتی ہیں بلکل کر سکتی ہیں یہ تو کوئی مسئلہ نہیں کہ ثواب کرے تو محرم ہاتھ پکڑے پھر تو نماز جب پڑھے پھر بھی محرم پکڑ کے کھڑا ہوسا اللہ کے بندے ثواب نماز کی حکم ہے ثواب جو ہے گویا نماز ہے ہم مسجد کا آتحیت مسجد جو ہے وہ دو رکعات ہے لیکن کعبی کی آتحیت کیا ہے ثواب ہے اسی طرح حضرت ابن عباد فرما دیا ثواب کا صلاة ثواب جو ہے وہ بھی نماز کے حکم میں ہے صرف فرق اتنا ہے کہ نماز میں بولنے کی اجازت نہیں ثواب میں حد نہیں بول سکتا ہے لہذا اگر کوئی عورت حرم میں آگئی یا ثواب اکیلہ کیا کوئی فرق نہیں بڑتا ہے بہرحال ثواب ہے حج ہے خیرات ہے صدقات ہیں جو بھی نفلی عبادات ہیں جب تم کرتے ہو انشاءاللہ تو یہ تمہارے لئے ہیں پھر تم جس کو جاہو ثواب کے لئے دعا کر دو میرے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے الحمدللہ اور اس کے خطریاں جو ہے وہ پہلے سے ہے کوئی حق بھی اچھی بات مسیدہ وہی جگہ ہے اور مقام محمود بھی وہی جگہ ہے عید کی نماز یا جمعہ کی نماز عورتوں بے ضروری نہیں ہے ان کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ ہسپتال میں ہے اس کا اپریش اللہ شفاہ عطا فرمائے بہرحال میں نے ابھی بتا دیا عمرہ آپ جس کے لئے بھی کریں گے آپ اپنے لئے کریں پھر دعا مانگیں اللہ ثواب دیں گے انشاءاللہ اسی طرح کوئی مرہوم ہے اس کے لئے آپ عمرہ کریں از قرآن پڑھیں اللہ ثواب دیں گے انشاءاللہ اگر ایک آدمی نے عمرہ کر لیا اور اس نے حرام کی چادریں دوسرے بندے کو دے دیں تو کیا وہ عمرہ اس دوسری چادروں میں دوسرا آدمی کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا کپڑا ہے جب اس نے آپ کو دے دیا ہے دھونے کی کی ضرورت دے پہلے جس نے عمرہ کیا ہے پنید ہو گیا نہ عمرہ کرنے سے کپڑے پلید ہو جاتے ہیں اللہ کے بندے احرام ہیں جب تک پاک ہے سو آدمی عمرہ کریں اس میں حضور کا نام سننے کے بعد انگوٹ جمنائے خالص بتاتے ہیں اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف ہے حضور نے فرمایا جب میرا نام سنو تو درود بھیجو اللہم صل على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وعبارک وسلم جب اللہ کے قرآن کا یہ حکم ہے اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے پھر ادھر ادھر کے بہانے بنانے کی کیا ضرورت ہے اے ہمارے چاچا جو ہے ایک امام ہے اس کے پیچھے نواز نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں جی یہ درزی کا کام کرتا ہے لوگوں کی کپڑے چوراتا ہے اس نے دیکھا ہے کپڑے چوراتا ہوا یا کپڑے والوں نے اس کو درخواست دی ہے یہ اندازہ ہے تو برا مسلمان کے بارے میں برا گمان کرنا منع ہے مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کرنا ہے باطن کا معاملہ اللہ کے سفرد کرو اس لئے ایسے بہانے بنانا اعتراض کرنا نجائز ہے اگر زمزم کے پانی میں کسی نے کھانا بکا لیا کوئی باطنی پانی ہے آخر حضرت اسماعیل علیہ السلام کھانا کس میں پکا تھے میں نے ایک بار دین طرح دے لیا ہے اس کے لئے بہتر ہے کہ داروں افتاں سے رجوع کر کے فترہ لے لیں تو انشاءاللہ اللہ کرے گا کوئی آسانی کا رستہ پیدا ہو جائے گا نماز میں جو انگلی ہی لاتے ہیں یہ انگلی اٹھانا ثابت ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے کرتے ہیں صرف ایک بات تاکہ نفی ہو جائے غیر اللہ کی اور اس بات ہو جائے اللہ کا باقی علماء اسی لفظ سے لیتے ہیں کہ حرکت فرماتے ہیں معنی وہ سارا حرکت کرتے رہتے ہیں اگر ایک آدمی نے احرام کے اوپر بلٹ باندھ لی یا رسی باندھ لی بلکل جائز ہے کوئی منع نہیں خامن نماز بلٹ ہا ہے اور بیوی نے بوسر لے لیا ہے نماز میں بھی بوسر لیتے ہو آپ دیکھو جی ماشاءاللہ یا ویسی شرارتگر کے مسئلہ پوچھنا ہے نہیں آخر کوئی وجہ بھی بتاؤ نا کس کس نے کیا ہے کس نے بوسر لیا ہے اس کا نام لکھیں پھر میں جواب دوں گا کہتے جی مزاور کا پانچ انگلیاں گھی میں ہے یہ قرآن میں نہیں ہے یہ تجربہ ہے کہ جو قبروں میں بیٹھے مزے نہیں کھا رہے ساری دنیا کی کمائی کھا رہے ہیں یہ محاورہ ہوتا ہے کہ پانچ انگلیاں گھی میں اور سر کھڑائی میں یہ آیت نہیں ہوتی محاورہ ہے یہ جن کو بیٹ بن بھی لائے مفت میں کھانا ملے ساری دنیا کمائے اور مجاور کھاتا رہے نماز زہر اور عصر میں ہنفی مسرک میں امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی امام شافی اور امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ علیہ کا نزدیک فاتحہ پڑھی جائے گی چونکہ سری نماز ہے کہتے ہیں جی غیبت اور جغلی بہت بڑا گناہ ہے بلکل یہ اتا کہ ایک روایت میں غیبت کرنا جغل خوری کرنا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے کہتے ہیں لوگ مبتلا ہیں دعا کرو اللہ بچائے لوگوں کو اور ہم کیا کر سکتے ہیں نصیت کر سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں باقی اللہ تبارک و تعالی ہر آدمی کو محفوظ رکھے اور ایک بات یا دیکھا کرو کہ تم غیبت جو کرتے ہو غیبت کا کیا مانا کہ ایسے واقعی ایسے بندے کا ذکر کرنا اگر وہ سنے تو اس کو برا لگے صحابی نے کہا یا رسول اللہ مثلاً ہمیں ایک آدمی کی غیبت کر رہے ہیں وہ گناہ اس میں موجود ہے آپ نے فرمائے یہی تو غیبت ہے اور اگر وہ گناہ اس میں نہ ہو پھر تو پہتان ہے وہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے لہذا غیبت نہ کیا کریں اچھا غیبت ایک آدمی نہیں کرتا لیکن دوسرا کرے تو سن رہا ہے وہ بھی برابر کا گناہ کر رہے ہیں لہذا ہمیشہ غیبت سے بچا کریں اللہ تبارک و تعالی ایسے گناہوں سے محفوظ رکھیں اور یہ تو قرآن ہے اللہ نے فرمایا خبردار ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کریں داری رکھنا جو ہے وہ سنت انبیاء ہے سنت محمد مصطفیٰ ہے اور سنت معقدہ ہے بلکہ باجد کے درکہ میں موسیقی